اگر آپ کے پاس 9 to 5 جاب ہے اور آپ اپنے فارغ اوقات میں ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کافی مشکل ٹاسک ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ٹریڈنگ میں دلچسپی لیتے ہیں لیکن اسے ایک کیریئر کے طور پر نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے اور وہ ٹریڈنگ کو مکمل ٹائم نہیں دے پاتے اور اس کے لیے آپ کو اپنی جاب چھوڑنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ ایسے بہت سے ٹریڈرز ہیں جو پار ٹائم ٹریڈنگ کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک دن میں صرف ایک یا دو گھنٹے تو آپ بھی اگر سارا دن مصروف ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آج میں ایک ایسی سونگ ٹریڈنگ سٹیر جی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ایفٹ کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم میں بہترین ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں تو پہلے سمجھتے ہیں کہ سونگ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں سونگ ٹریڈنگ ایک ایسا ٹریڈنگ سٹائل ہے جس میں ایک ٹریڈر مختصر سے درمیانی مدت مثلا کچھ دنوں سے ہفتوں کے درمیان مارکیٹ سے منافع بنانے کی کوشش کرتا ہے رسک تھوڑا بڑا ہوتا ہے لیکن پرافٹ بھی اسی حساب سے ہوتا ہے تو اب سٹریڈی کی طرف چلتے ہیں اس سٹریڈی میں ہم صرف پرائس ایکشن اور فیبناشی 1.618 لیول کو استعمال کرتے ہوئے تھری ویو پیٹرن میں پرائس ایکسٹینشنز کو ٹریڈ کریں گے ہمارا مقصد اس پرائس ایکشن کو ٹریڈ کرنا ہے جو تھری ویو پیٹرن کی تھرڈ ویو میں بنتا ہے تھری ویو پیٹرن ایک سمپلیفائیڈ الیوٹ ویو سائیکل ہے اگر آپ الیوٹ ویو تھیوری سے واقف ہیں تو شاید آپ جانتے ہوں گے کہ ریل ٹائم میں اس کو ٹریڈ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے حاصل طور پر بگنرز کے لیے الیوٹ ویو کے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس وقت تک پہچانتے ہیں جب یہ پیٹرن گزر چکا ہوتا ہے تو اس لیے ہم صرف سائیکل کی پہلی تین ویوز پر ہی فوکس کریں گے تمام بڑی مارکیٹس میں پرائیسز کافی حد تک ایک متوقع انداز میں موو کرتی ہیں بیسیکلی مارکیٹ ایمپلسیو پرائیس مووز اور کریکٹیو پرائیس مووز پر مشتمل ہوتی ہے الیوٹ ویو سائیکل ایک فائیو ویو پیٹرن ہے ان میں سے تین ویوز ٹرینڈ کی ڈائریکشن میں موو کرتی ہیں جبکہ دو ویوز کاؤنٹر ٹرینڈ انٹرپشنز یعنی رکاوٹو یا ریٹریسمنٹ کے طور پر کام کرتی ہیں ہم صرف پہلی تین ویوز پر فوکس کریں گے ایک ایمپلسیو ویو پر ایک کریکٹیو پرائیس موو پر اور پھر ایک دوسرے ایمپلسیو موو پر جو کہ وہ پرائیس موو ہے جس کو ہم ٹریڈ کریں گے تھری ویو پیٹرن کو ایک کنٹینویشن ٹریڈنگ سیٹ اپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو کہ مارکیٹ کے دوسرے ایمپلسیو موو سے فائدہ اٹھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کسی بھی اب ٹرینڈنگ مارکیٹ میں ہائر ہائز اور ہائر لوز کا ایک پیٹرن ہوتا ہے ٹرینڈ کو اوپر کی طرف ایکٹیو رہنے کے لیے اور ایمپلسیو موو لینے کے لیے کریکٹیو موو بھی لینے ہوتے ہیں یہ کریکٹیو موو پوائنٹ بھی سے شروع ہوتا ہے جب دوسرے ایمپلسیو موو میں پرائیس اس پوائنٹ سے اوپر نکل جائے تو آپ اس کو کنفرمیشن کے طور پر لے سکتے ہیں کہ یہ ایک تھری ویو پیٹرن ہے یہ ایک چارٹ ہے جو تھری ویو ٹرینڈنگ پیٹرن کے کنسپٹ کو ایکسپنین کرتا ہے جب مارکیٹ ایک اپ ٹرینڈ کی حالت میں ہوگی تو پرائیس تین پوائنٹ بنائے گی پوائنٹ اے ایک لو ایسٹ لو پوائنٹ ہے جو ایک سپورٹ لیول بناتا ہے پوائنٹ بی ایک ہائیسٹ پوائنٹ ہوگا جو کہ ایک لیول بنائے گا جس کو ہم ایک پوٹنشل ریزسٹنس کے طور پر لیں گے پوائنٹ سی ایک دوسرا لو پوائنٹ ہوگا ایک دوسرا سپورٹ لیول جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوائنٹ اے سے اوپر ہو پوائنٹ بی سے اوپر پرائیس کا بریک اوٹ اپ ٹرینڈ کے لیے کنٹینویشن کا سگنل ہوگا ایک ڈاؤن ٹرینڈ مارکیٹ میں تھری ویو پیٹرن اس وقت بنتا ہے جب پرائیس ریزسٹنس فائنڈ کرتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے تب پوائنٹ اے ہائیسٹ پوائنٹ بن جاتا ہے پوائنٹ بی لو ایسٹ لو پوائنٹ بن جاتا ہے اور ایک ایسا لیول بناتا ہے جس کو ہم پوٹنشل سپورٹ کے طور پر لیتے ہیں پھر پرائیس اوپر جاتی ہے اور پوائنٹ سی پر ایک اور ریزسٹنس فائنڈ کرتی ہے جب پرائیس پوائنٹ بی کے سپورٹ لیول کو توڑ دیتی ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ مارکیٹ یقینی طور پر ڈاؤن ٹرینڈ کنٹینو رکھے گی اس سٹریٹی میں سب سے اہم ویریبل سونگ سائز یعنی پہلی ویو اے بی ہے کیونکہ ہمارا رسک ٹو ریوارڈ ریشو فسٹ امپلسیو ویو کی سٹریند پر ڈیپنڈڈ ہے ایک سونگ سائز جو بہت چھوٹا ہو ہمارے پرافٹ ٹارگٹ کو کم کر سکتا ہے اس طرح کے مارجن کے ساتھ ٹریڈ لینا مشکل ہو جاتا ہے اگر سونگ سائز بہت بڑا ہو جائے تو ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ہفتہ یا پھر مہینہ بھی لگ سکتا ہے تو ٹریڈنگ سٹریٹی کے لیے ان سٹیپس کی ضرورت ہوگی کم از کم سونگ سائز ڈیفائنڈ کرنا ہوگا یعنی تھری ویو پیٹرن کی پہلی ویو 1.618 ریشو تلاش کرنے کے لیے فبناشی ٹول اپلائے کرنا ہوگا اور 50% فب لیول پر ٹریڈ لینی ہوگی اب اگلا حصہ بہت امپورٹنٹ ہے تو ذرا فوکس کیجئے گا 1.618 ریشو تلاش کرنے کے لیے ہم فب ایکسٹینشنز استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پر ہم ایک اور طریقے سے کریں گے فب ریٹریسمنٹ اپلائے کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنٹ کے دوران اس کو ایک سونگ لو سے سونگ ہائی تک اپلائے کیا جاتا ہے یعنی پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک اسی طرح ڈاؤن ٹرینڈ میں سونگ ہائی سے سونگ لو تک لیکن یہاں 1.618 ریشو تلاش کرنے کے لیے ہم فب ریٹریسمنٹ پوائنٹ بی سے پوائنٹ اے کی طرف لیں گے آپ کو یہ تھوڑا عجیب یا غلط لگے گا لیکن پریشان نہیں ہونا تو بہترین سگنل ڈوڑنے کے لیے یہ کچھ مین کنڈیشنز ہیں پہلی کنڈیشن ہے ٹرینڈ لائن بریک اوٹ ایک ٹرینڈ لائن جب ایک اپ ٹرینڈ میں بننے والی ہائیر لوز پر اپلائے کی جائے تو وہ ایک سپورٹ کا کردار ادا کرتی ہے اسی طرح جب ڈاؤن ٹرینڈ میں بننے والی لور ہائیز پر اپلائے کی جائے تو ایک ریزیسٹنس کا کردار ادا کرتی ہے ایک دفعہ جب ایک ٹرینڈ لائن سپورٹ کے طور پر ٹور جاتی ہے تو وہ پرائس کے لیے ریزیسٹنس بن جاتی ہے اسی طرح ایک دفعہ جب کوئی ٹرین لائن زیسنس کے طور پر ٹور جاتی ہے تو وہ پرائس کے لیے سپورٹ بن جاتی ہے بیسیکلی پہلی ویو یعنی اے بی ویو وہ ویو ہونی چاہیے جو ٹرین لائن کو بریک کر دے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سیکنڈ کنڈیشن ایک اپ موو میں پوائنٹ سی پوائنٹ اے سے اوپر ہونا چاہیے اور ڈانڈ موو میں پوائنٹ اے سے نیچے ہونا چاہیے جب اے بی ویو ختم ہوں گی تو یہ بی سی ویو کی شکل میں لوور موو لے گی جس میں پہلی ویو کے موو کا تھوڑا سا حصہ آ جائے گا تاہم دوسری ویو کو پہلی ویو کے سٹارٹ سے نیچے نہیں جانا چاہیے یہ انتہائی اہم رول ہے سیکنڈ ویو کو زیادہ سے زیادہ 38.2 فیب لیول سے واپس آ جانا چاہیے اگر یہ 23.6 فیب لیول تک ریٹریس کر جاتی ہے تو اس سیٹ اپ کو اگنور کر دیں تو بائی یا سیل زون اگر سیٹ اپ پر اہنسار کیا جائے تو 38.2 اور 50 فیب لیول کے درمیان والا ایریا ہے تھرڈ کنڈیشن اگر پرائیس 50% فیب لیول تک ریٹریس کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو سیٹ اپ کو اگنور کر دیں کچھ کیسز میں ٹرینڈ لائن ٹور جائے گی لیکن پرائیس ایکشن ڈی سینٹ ریٹریس میں نہیں دکھائے گا بعض اوقات پرائیس 61.8 لیول تک ریٹریس کرے گی اور اپنا موو کنٹینیو رکھے گی اس سیٹ اپ کے لیے پرائیس کو 50% فیب لیول تک ریٹریس کرنا ضروری ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں دوسری اپرچونٹیز کی طرف دیکھنا چاہیے تو ٹرینڈ لائن بریک آؤٹ دیکھیں اے بی ویو تلاش کریں فیب ریٹریس میں پوائنٹ بی سے پوائنٹ اے کی طرف اپلائے کریں اگر کنڈیشنز مل جاتی ہیں تو 50% فیب لیول پر ٹریڈ لے لیں اور 1.618 لیول کو ٹارگٹ رکھ لیں یہ ہمارے پاس ایک سیٹ اپ ہے ہمارے پاس ایک کلیر ٹرینڈ لائن بریک آؤٹ ہے پوائنٹ اے چارٹ پر لو ایس پوائنٹ ہے اے بی ویو یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ اے بی ویو نے ٹرینڈ لائن بھی توڑ دی ہے پوائنٹ بی ایک پوسیبل بولش ٹرینڈ انڈیکیٹ کر رہا ہے ایک پوسیبل کیونکہ ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ شاید پرائس واپس اوپوزٹ ڈائریکشن میں بھی جا سکتی ہے تو ہم فیب ریٹریسمنٹ اپلائے کریں گے لیکن الگ انداز یعنی پوائنٹ بی سے پوائنٹ اے کی طرف پوائنٹ سی نے ایک پول بیک کا اشارہ دیا ہے وہ بھی 38.2 لیول سے جو کہ ایک ویلڈ کنڈیشن ہے اگر پرائس رک جاتی ہے اور اس لیول کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تو آپ انٹری کے لیے لور ٹائم فرینڈ میں بھی سوچ کر سکتے ہیں میں 50% فیب لیول پر انٹری پریفر کروں گا اور سٹاپ لوز 23.6 لیول پر رکھتے ہوئے 1.618 پر ٹارگٹ سیٹ کر دوں گا اگر پرائس اوپر کی طرف موو کرتی ہے تو پوائنٹ بی پر بریک اوٹ ہماری پوزیشن کو مزید سٹرونگ کر دے گا زیادہ تار ٹریڈرز پوائنٹ بی پر بریک اوٹ کے بعد انٹر ہوں گے لیکن ہماری انٹری تھوڑی بہتر اور سمارٹر ہوگی جس وقت بریک اوٹ ہوگا ہم پہلے سے ہی پرافٹ میں بیٹھے ہوں گے جب پرائس پوائنٹ بی کو بریک کر دے آپ اپنو سٹاپ لوز بریک ایون پر موو کر دیں یہاں ہمارے پاس ایک اور سیٹ اپ ہے جس میں ٹرینڈ لائن بریک اوٹ ہو چکا ہے پوائنٹ اے چارٹ پر ہائیس پوائنٹ ہے جہاں سے اے بی ویو سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہی وہ ویو ہے جس نے ٹرینڈ لائن بریک کی ہے پوائنٹ بی ایک پوسیبل بیرش ٹرینڈ انڈیکیٹ کر رہا ہے اب ہم فیب ریٹریسمنٹ پوائنٹ بی سے پوائنٹ اے کی طرف لیں گے پرائس نے 38.2 فیب لیول تک ریٹریس کیا ہم 50% فیب لیول پر 23.6 لیول پر سٹاپ لوز رکھتے ہوئے انٹر ہوں گے اور ہمارا ٹارگٹ 1.618 ریشو پر ہوگا رولز کو یاد رکھیں اگر پرائس 23.6 فیب لیول تک ریٹریس کر جاتی ہے تو سیٹ اپ اگنور کر دیں اور اگر پرائس 50% فیب لیول تک نہیں پہنچ پاتی تو اگن اگنور کریں ہائیسٹ پروبیلٹی سیٹ اپس کے لیے ہمیں ان کنڈیشنز کی ضرورت ہے اس ٹیٹریسمنٹ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو بس ہر دن 30 سے 60 منٹ تک سپینڈ کرنے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو ون ہاور، فور ہاور اور ڈیلی ٹائم فریم میں مارکیٹ کو اچھی طرح انیلائز کریں اور نیرو رینجز کو اووائیڈ کریں آپ اس ٹیٹریسمنٹ کو لور ٹائم فریمز میں ڈی ٹریڈنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس ٹائم تک اللہ حافظ